اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کئی دوست احبابی سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ شب برات میں یعنی چودہ پندرہ شعبان کا روزہ کھولنے سے پہلے کونسی دعا پڑھی جاتی ہے روزہ کھولنے کے بعد کونسی دعا پڑھی جاتی ہے دعا پڑھنے کا صحیح طریقہ صحیح وقت کیا ہے ناظرین انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ شب برات میں چودہ پندرہ شعبان کا روزہ افطار کی دو صحیح دعا جانیں گے اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکن ضرور دبا دیں شب برات کا روزہ کھولنے سے پہلے آپ بسم اللہ وعلا برکات اللہ پڑھیں اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ روزہ افطار کر لیں خجور سے روزہ افطار کریں تو بہتر ہے اگر خجور نہ ہو دستیاب نہ ہو نہ ملے تو پانی سے ہی روزہ افطار کر لیں یہ بھی سننا طریقہ ہے باپ روزہ افطار کر لیں اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اے اللہ بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تجھ پر ایمان لائے تجھ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور تیرے ہی عطا کیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا یعنی روزہ کھولا ناظرین آپ شبے برات میں روزہ کھولنے سے پہلے اور بعد میں یہ دونوں دعا پڑھیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے اور اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوسرے بھائی بہنوں کو بھی شبے برات میں روزہ کھولنے سے پہلے اور بعد کی دعا کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ